ایک ہمارا بند چکا ہے ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو کٹ لیں گے پیسز بنا لیں گے بہت ہی پیارا اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور صبح کا ٹائم ہے میں اور میری نند مل کر ناشتہ بنا رہے ناشتے میں ہم جی سادہ روٹی بنا رہے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں شادیاں ٹین کر کر کے تھک گئی ہوں اور گوشت رائس ایسی چیزیں کھا گا کے نہ تانگ آ گئی ہوں تو ہم نے سوچا کیوں نہ سادی روٹی اور سادہ سا ناشتہ ہو تو پھر ناشتہ جو ہے ہمارا ریڈی ہو گیا تھا روٹی ہم نے بنا لی تھی اور ساد جی ایک پراتھا بنایا ہے میری نند کا بچہ نا پراتھا کھاتا ہے تو ہم نے سالن اور اچار جو کہ میرا بہت ہی فیورٹ ہے اور یہ دہی میں ہم نے لیا ہے چار ان کے گھر کا بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اس لئے میں لازمی اچار کھاتی ہوں ان کے گھر آ کے تو چلیں میں دکھاتی ہوں انہوں نے گھر میں کون کون سے پودی لگائے ہیں اور کتنے پیارے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے پیارے پیارے فلاور جو ہے نا وہ بنے ہوئے ہیں اور یہ والا گلاب کا فلاور ہے اور بچوں نے یہ دیکھیں پتیاں جو نا ان کا بیڑا گھر کر دیا ہے پھول کا تو باقی یہ بھی کچھ ڈیکوریشن پیس ہیں اور کچھ ویسے پھال دار ہیں اور کچھ پھول دار ہیں بہت ہی زبردست جو ہے نا پودی انہوں نے لگائے ہوئے ہیں تو اسے نا گھر میں بہت ہی سکون سا محسوس ہوتا ہے ہر طرف ہریالی ہریالی سی ہے نا یہ دیکھیں یہ انہوں نے سبز مرچے لگائے ہوئے ہیں اور یہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی تو میں نے اپنے ریورس کے ساتھ ضرور یہ ویڈیو شیئر کرنی تھی کیونکہ جو چیز مجھے اچھی لگے گی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو آگے جی انہوں نے یہ پودینا لگایا ہے اور یہ گلت پہر جو بوٹی ہوتی ہے وہ والی لگائی ہوئی ہے اس پر پہر کے وقت بہت ہی پیار ہے جو ہے نا وہ پھول کھلتے ہیں اور وہ مجھے بہت ہی پساند ہے اور یہ والا پودینا لگایا ہونا نا کوئی چیز نہیں ملتی یہ نا اس طرح سے مٹی ڈال کے پلاسٹک کور میں تو یہ نا پودی لگا لیتے ہیں یہ میری نند کے بچے ہیں یہ آئیزہ ان کی بیٹی اور دوسرے جو دونوں بیٹے ہیں اور یہ ہبا ہے جی اور گیارہ کا ٹائم تھا تو بچوں نے کہا کہ ہم نے نا سٹابڑی جوس پینایا تو میں نے کہا چلیں جی میں ریڈی کر دیتی ہوں ان کی مموانہ کپڑے دو رہی تھی تو بچوں کو میں نے جوس بنا کے دیا ہے تو پھر میری نند نے جی اوون کے بغیر اس طرح سے جی کیک بنایا ہے جو کہ بہت ہی زبردست بنتا ہے اور اس میں میدہ انڈے اور چینی لائچے اس طرح سے ڈال کے بنایا ہے بہت ہی مزے کا اور بہت ہی زبردست اور بہت ایزی بن جاتا ہے ادھر میں دبہر کے کھانے کا انتظام کر رہی تھی میں نے نا اسلاحات بنا لیا تھا ساتھ ہم نے پکوڑے اور آلو کی ٹکیاں مگوالی تھی کیونکہ میں نے آپ کو لوگوں کو پہلے بتایا ہے گوشت رائی سے ایسی چیزیں کھا کھا کے تھک گئے ہیں اور ویسے بھی میں زیادہ گوشت کھا لوں تو میرے نا ناک میں سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر میں ایسی چیزوں سے پریزی کرتی ہوں تو پھر جی ہمارا جو کیک تھا وہ ریڈی ہو گیا تھا ہم نے جانا تھا ہمیں بہت جلدی تھی تو کیک جو تھا نا وہ تھوڑا سا یعنی کہ آپ کے لئے نرم رہ گیا تھا لیکن پھر بھی ٹیسٹ اس کا اچھا تھا وہ تھوڑا سا ٹائم لیتا تھا لیکن ہم نے کہا کہ ہمیں جانا ہے ہمیں بہت جلدی ہے تو پھر انہوں نے نا بس یعنی کہ دس کمیٹ پہلے ہی انہوں نے نکال لیا تھا یہ دیکھیں بہت زبردست بنایا ہے اگر آپ لوگوں کو بھی اچھا لگا ہے تو مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ٹیسٹ ہی بہت بنایا ہے بہت ہی مزیقہ بنایا ہے تو اس کا طریقہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی بہت ایزی طریقہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کافی زیادہ انہوں نے بنایا تھا پھر ہم بھی لے کے آئے تھے ادھر اپنے گھر میں امی لوگوں کے لیے تو جی پھر ہم ادھر اپنی بھڑی نند کی طرف آ رہے تھے ہڑپا اور یہ ویو جو نا وہ مجھے بہت ہی پیارا لگا سورج گروب ہونے والا تھا اس طرح سے نا یہ دیکھیں کتنا پیارا ویو لگ رہا ہے تو میں نے تھوڑی سی ویڈیو شروع کر لی تو جی ہم پہنچ گئے ہیں اپنی بھڑی نند کے دیکھیں بچوں کا اللہ گلہ کتنا ہے بچے ایک دوسرے سے مل کے بہت خوش ہو رہے ہیں تو جی بچوں کا شوش رب آپ لوگوں نے سن لیا ہے میری بھڑی نند کے گھر انار لگے ہوئے ہیں بہت زبردست ہیں اور یہ بہت ہی میٹھے ہوتے ہیں جب یہ پاک جاتے ہیں تو ہمارے لئے ضرور بھیجتے ہیں آپ بھی تو یہ ماشاءاللہ سے کافی زیادہ لگے ہوئے ہیں اب بھی تو اس کے بعد انہوں نے کھانی کا انتظام کیا تھا کھانا کھایا ہم نے تو جی پھر ہم آگے پتوں کی پہ آگے نا تو میری حضر بڑھنے مجھے اس طرح سے جی گجرے لے کے دیئے ہیں پھولوں کے جو کہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہیں تو ہم پتوں کی پہنچ گئے تھے اور رات کافی ہو گئی تھی تو ویور صبح ہو گئی ہے اور ہم رات نا صبح بارہ بجے پہنچ گئے تھے اپنے گر لہور اور صبح صبح فریض نے اٹھ کے نا یہ گجرے جو رات میں دکھا رہی تھی ہم نے لیے سارے گجروں کی مت مار دی اور سارے نا پھولوں کو اس نے بخیر دیا یہ دیکھو اس طرح سے چار پائی پر بھی اور اتنی تھکاوت ہوئی ہوئی ہے نا دل نہیں کر رہا تھا صبح اٹھنے کو تو اٹھ کے ناشتہ کیا ہے اور اتنی زیادہ بارش ہو رہی ہے بہت ہلا موسم ہوا ہوا ہے بارش دکھا دکھا دکھا